کتاب کی واپسی تحریر نگار سلمان یوسف سمیجہ جمیل ہاں عبدالباسد بولو یار یہ میری تین کہانیوں کی کتابیں ہیں انہیں تم اپنے بستے میں رکھ لو میں ایک ہفتے بعد ان سے واپس لے لوں گا اچھا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں جزاک اللہ دوست کتنے خوبصورت کتابیں ہیں یہ گھر آکر سمیر وہ کتابیں دیکھ رہا تھا کاش یہ میری ہوتی تم انہیں اپنے پاس ہی رکھ لو اسے واپس مت کرنا وہ مانگے تو اس سے کہنا کہ مجھ سے کم ہو گئی ہیں شیطان نے اس کے دماغ میں غلط سو سار دی ہاں ایسا ہی کرو گا سمیر خوشی سے اچھلا اور کتابیں اپنے علماری میں رکھنے لگا اتوار کے دن امی جان جمیر کے کمرے کی سپائی کہہ رہی تھی کہ انہیں وہاں تین کہانیوں کی کتابیں رکھی نظر آئیں یہ جمیر کے پاس کتابیں کہاں سے آئیں پوچھتے ہیں اس سے بیٹا جمیر ادھر آؤ جی امی جان آ رہا ہوں سہن میں بیٹھا جمیر امی جان کی آواز سن کر دوڑا دوڑا اندر آیا جی امی جان بیٹا یہ کتابیں کہاں سے آئیں تمہارے پاس وہ امی جان یہ کتابیں میرے ایک دوست عبدالباسد نے میرے پاس رکھوائی ہیں میکر میں نے اب سوچ کیا ہے کہ میں اسے یہ کتابیں واپس نہیں کروں گا اس سے کہوں گا کہ مجھ سے گم ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے یہ کتابیں بہت پسند آئیں ہیں میں یہ اپنے پاس ہی رکھوں گا جمیر کہتا چلا گیا یعنی کہ عبدالباسد سے جھوٹ بولو گے جمیر بیٹا عبدالباسد نے یہ کتابیں تمہارے پاس بطور امانت رکھوائی ہیں اور تم اسے واپس نہ کر کے امانت میں خیانت کرو گے جمیر نظریں چھڑانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اس کی امانت ادا کرو عبدالباسد کو اس کی امانت واپس کر دینا امی جان کہہ کر دوبارہ صفائی کرنے لگی جبکہ جمیر کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہو گئے اسی وقت اس نے کتب واپس کرنے کا سوچ دیا پھر اگلے ہفتے جمیل عبدالباسد کو اس کی کتابیں واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا عبدالباسد یہ لو اپنی کتابیں بہت شکریہ پیارے دوست عبدالباسد نے کتابیں ہاتھ کو ملے کر مسکرات تیرے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا جمیل امانت واپس کر کے خود کو کافی خلقہ پلکہ محسوس کر رہا تھا